بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے گورنمنٹ کے معاملات کو لے کر آگے چلے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کرپشن بہت زیادہ بڑھ گی ہے کرپشن بلوچستان کا شروع سے ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے دوسرا اپوزیشن کا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں اور جس دن اجلاس ہوگا اس دن ہم شو کروائیں گے اپنے نمبر اور یہ ادم اعتماد کی تحریک جو ہے شو کامیاب بنیں گے اب کیا جان کمال صاحب یہ تحریک کو ناکام کرنے میں کامیاب ہو جیں گے یا یہ تحریک جو ہی کام جان کمال صاحب کو ہوتا چھوڑنا پڑے گا ان کے ہم نے دکھا کہ پچھلے ٹینئور میں نواب صلی اللہ زہری کے خلاف بھی بلوچستان کے اندر ایک ادمیت دمات کی دہری گئی تھی اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوگی تھی بہرحال نواب صاحب نے پہلے صیفہ دے دیا بلوچستان میں ہو کیا رہے یہ جانے کی کوشش کریں گے اس کے پروگرام اور اس کے لیے مجھے ٹیلی فن لائنٹ پر جوائن کیا ہے نواب واس بکش واروزیش صاحب نے سابق وزیر مجھے ٹیلی علیہ بلوچستان کے نواب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اسلام علیکم ملوکم اسلام علیکم واسلام علیکم بڑے مہربانی آپ سے نواب صاحب کیا کر دی ہے جان کمال صاحب نے کہ ان کے خلاف اپوزیشن ادم اعتماد کی تحریک لئے آئی ہے اپوزیشن تو بظاہر صاحب نے ہے جان صاحب نے جزتین حل اٹھایا اس کے بعد سے ان کے غزاب صاحب سے اپنی پارٹی میں شروع ہوئی ان کے غذابہ پوزیشن میں جائیں اپنے پارٹی نے زیادہ ان کو تنگ کیا تھا تو ان کے سپیکر صاحب وہ شرسے کیلئے چیف مستر رہے تھے جب آپ نے کہا کہ نواب صلی اللہ جہری صاحب کے سلام حضر میں دواد آیا اور انہوں نے استیفہ دیا تو اس کے بعد پھر یہ کتیوز وزنجو صاحب یہ چیف مستر بن گئے پانچ مہینے تھے یا چار مہینے تھے جو بھی تھے تو یہ بات میں سپیکر بن گئے اچھا لیکن پارٹی بھی بن گئی جس کا کوئی منشور وزیوٹ ہوتا نہیں میرے ساتھ میں صرف منشور ہی تھے کہ ہم کو حکومرانی کرنی ہے اور اور کرپشن کے چاہتے ہیں آپ کو میں بتاؤں پاکستان میں تو ہمارا ماہول ہی کرپشن کے لیے فیٹ ہے جی اور کوئی کرپشن یہاں پہ فصل نہیں ہوتی سوائے کرپشن کے تو بلوچستان میں سے ہی بات بات سوبہ ہے اس کی ہم نے تائمیں لگے ہم نے جیسی کے گورنمٹ دیکھی ہیں کوئی تو اس کے خلافات نہیں کر سکتا جس کو کہہ سکتا تو کہہ دے یہ کرپشن ہے یہ خیراً کرپشن کا لیول ایدر ایت ساتھ میں دیکھتا ہوں یہ کی طرح سرہا ہے کبھی گاف اوبر کبھی نیچے ہو سکتا ہے جی کیونکہ میں ہم نے کو نہیں دیکھتے لیکن بارحال سپیکر صاحب جو ہے وہ جس وقت نہیں بلکہ کئی بار جان صاحب کے خلاف رہے ہیں چھیک ہے آپ صاحب دو چیزیں آپ نے بسکس کی ایک تو آپ نے کہا جی جیسے ہی جام کمال صاحب وزیراعلا بنے اس کے بعد ان کی پارٹی کے اندر بھی ان کے خلاف جو ہیں وہ لوگ کٹھے ہو گئے یہ قدوس بزنجو صاحب کا آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ عرصہ قبل بھی ایک مطبع پارٹی سے ناراض ہوئے ابھی یہ جو تحریک ہے آپ کے خیال میں قدوس بزنجو صاحب اس تحریک کا حصہ ہیں بلکہ جی بزنجو صاحب اس تحریک کا پورا پورا حصہ ہے جی کیونکہ اپنی پارٹی کے اندر سے تو وہی ان کے لئے ریپورٹ کریں گے نا جی باقی باہر کے جو دوست ہیں ان کے وہ جو کوالیشن پارٹرز ہیں اب دیکھ لیجئے کتنا بڑا غم ہے ہماری سیاست کا خاص طور پر بلکستان میں کہ ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں جی مصر کو تن کرتے ہیں زیج کرتے ہیں منسٹر صاحب اس تحریک دے رہے ہیں اپنا مقصد ہر کرنے کے لئے اور کچھ عرضہ اس تحریک اگر منظور ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ ایک منسٹر صاحب تھے انہوں نے منسٹری سے صحبہ دیا آٹھ نو مہینے بغیر منسٹری کے اس کے بعد پھر ایڈلائیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر جو ٹیبل سرن کر جائیں تو وہ کچھ سرف جائیں گے تو یہ سارے کا سارا اس پارٹی کا انٹرنزک معاملہ ہے کوالیشنز میں جو پارٹرز ہیں وہ بھی ان کے ایسے ساتھ ہیں ایسے ان کے لئے کوئی کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے سب کے لئے آنے والا کوئی آئے گا تو بھی وہ کوئی کرپشن کا ٹیسٹ نہیں ہوتا کوویٹ کے لئے ورنہ ٹیسٹ کر کے لگتے اور دیکھتے کہ لوگ کتے شدیل کیزن کی کرپشن میں مبتلا ہے یہ بدکس بات ہی بردستان کی یہاں پارٹیاں کمزور ہیں لیڈرز باکتور ہیں اور پھر باہر کے جو انفلومنسل ہیں اس انفلومنس کی وجہ سے ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جام صاحب کے خلاف جو کچھ بھی آرہا ہے وہ سرزی سے اس لئے آرہا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے نہیں ملا تو ان کو آئیدہ کچھ نہیں ملے گا یہ ان کی پارٹی کے کچھ آئیے ٹھیک ہے اچھا تو صرف ان کی پارٹی کے لوگ ہی ان کے خلاف ہیں اپوزیشن تو چلے ہیں ہی ہے ان کی کوالیشن پارٹنر پاکستان تحریک انصاف بھی ہے اور بلوجستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ بھی اس طرح مضبوطی سے نہیں کھڑی اس کے بھی کافی درارے ہیں رن صاحب بھی جو ان کے بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں جانے کی خبریں آ رہی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اس مرحلے میں وہ جام صاحب کا ساتھ دیں گے یا آپ کے خیر میں وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوں گے دیکھے وہ سینٹر میں کھڑے ہوئے جناب اگر بلیڈ تھوڑے سیٹھ کرتے ہیں لیسٹ آئٹ پہ تو لیسٹ طرف دکھ جائیے لائن کی طرف ٹھلٹ کریں گے تو اس طرف چلے جائے گی بلکل آبالی بات صحیح ہے سردازن صاحب نے صفہ دیا تھا کافی اصلا وہ رہے باہر رہے ہیں انہیں اس کے بعد رازی نامام کی ہو گیا اور ان کا ایک پریس کانسنٹ بھی ہم نے سنی انہیں کہا کہ ابھی بھی میرے مطابع دقائی ہوئے تو میں پھر زیفہ دوں گا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ صرف اپنے مفاد کیلئے باتیں ہوتی ہیں بلوستان کے عوام کی مفاد کی کوئی بات نہیں ہوتی اپوزیشن تو ظاہر ہے وہ جام صاحب کی شروع سے وہ کیا کہتے ہیں محالفت میں ہے جی بلکہ بین پی ہے بین پی یہ اپنی ایک برسانہ پالیسی ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں لیکن جام صاحب نے بھی وہ کہتے ہیں جام صاحب کی بھی کوئی کمزوری ہوئی جس کے وجہ سے وہ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ اور وہ کوششن بلکہ ساتھ کافی زیادہ اچارا کرم ہو جاتی ہے پہ اٹھنے بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کی بار دیکھیں لگتا ہے کہ یہ یا تو جام صاحب مضبوط ہو جائیں گے یا پہ جام صاحب کوئی بھی نکالنے کی کوشش پہ کرتے ہیں اچھا ناب صاحب آپ کو بلوستان کے حالات پہ کافی گہری نظر ہے آپ انٹرنلی بھی لوگوں کو بڑا جانتے ہیں مجھے تھوڑا سا بتائیے گا مجھے کسی نے بتایا کہ جام صاحب کیونکہ آئل ٹینکرز چلتے ہیں جو کوئی رانی تیل ادر ادر لے کر جاتے ہیں تو کیا ایسا کیوں معاملہ ہے جان صاحب کا باتیں بہت سی چلتی ہیں جی اب دکھیں جی ہمارے اس میں میڈیا پہ ہمیشہ یہ بات آتی کہ اگر ہم رانی کاروبار نہیں کریں گے تو ہمارے پاس روزگار نہیں اور پہاڑوں پر چڑ جائیں گے تو بھی طاقت بار کے اوپر تو وہ بھی ہو جاتا ہے کیا کہے اشارے بھی آ جاتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ایسا کیوں معاملہ ہے جی آئل کا کاروبار چلتے ہیں جی ہم دینکرز بہت زیادہ ہے کے کمیان کیا زیادہ ہے وہ اس کے لیدو جارے ہیں وہ جارے دن ازارے پر اپنا کام نہیں کر رہے اگر وہ جارے دن ازارے پر اپنا کام نہیں کر رہے تو یقینی کچھ کوئی ہوگا جی اور آپ کے دوسٹ کام پر کھڑے ہیں نواب ریسانی صاحب وہ وہ کام پر کھڑے ہیں نواب صاحب کے تو کارکنٹ کے لیے ہیں جی وہ اندو نہیں ہے اس میں دوسری کوئر آئے نہیں ہے ان کا ساتھ کہہ کہتے کونسٹنٹلی ایک ہی ہے وہ ناہیدہ ہوتے ہیں ناہیدہ ہوتے ہیں ٹھیک ہوگا ہے آجا مجھے آخر میں یہ بتائیے کہ ابھی فیلال تو سولہ ممبرز ہیں جنہوں نے یہ جو موشن جو ہے وہ پیش کیا اور اس کے انتے سولہ ممبرز کے سگنیچرز ہیں اب آپ کے خیال میں جو اپوزیشن کا کلیم ہے کہ ہمارے پاس نمبرز کمپلیٹ ہیں کیا یہ کلیم درست ہے واقعی اپوزیشن اترے نمبرز لے آئے گی کہ جان کمال صاحب کو یہ عوضہ چھوڑنا پڑے لیکن یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کچھ نام ایسے ہیں جو نہیں ہیں اس میں قدرز بزنجو کا نام نہیں ہے اس میں بودھاری سردار کا نام نہیں ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے مخالفت میں ہے جی اچھی نظر لوگ ان کے اس طرح بھی آئیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروسس ہے جس کے ذریعے یہ کچھ نا کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنا اور اگر کامیاب ہوتی ہے تب بھی یہ مت سوچیں گے بلدستان کے لئے کوئی اچھا ہوگا اس وقت اگر اچھا نہیں ہو رہا تو آگے بھی اچھا نہیں ہوگا یہ ساری کی ساری اپنی بفادات کی جنگ ہے اور ایک پارٹی جو ڈیلیور کرنا چاہتی بھی کرنا چاہتی تو اب تک کلیموں کو نہیں دیلیور نہیں کیا جانب صاحب کا اپنا اچسان سے وہ جس طریقے سے چل رہے گئے بھی یقینات کچھ لوگوں کو تو پسند ہوگا رجی تب ہی تو اب تک ہوا ہے اگر کسی کو نہ پسند ہوتے تو ٹھیکا پارٹی کا کوئی منشور نہیں ہے اچھا ویسے جانب صاحب جو ہیں وہ بھی ان کی بڑی پلٹیکل بیک گراؤنڈ ہے ان کے دادہ وہ بھی چیف منسٹر ہے ان کے والد صاحب بھی چیف منسٹر ہے بلدستان کے وہ خود بھی اب چیف منسٹر بنے تو اہلیت تو وہ رکھتے ہیں آپ کے خیال میں اگر اتنا نمبر آ بھی جاتا یقینات کو ایک ایس تو ہے وہ چیف منسٹر ہے سیٹنگ چیف منسٹر ہے وہ کوشش تو پھولی کریں گے جی کمزوں تو وہ نہیں ہے آپ دائے جیسے بتا ہے دادہ بھی والد بھی اور وہ خود بھی منسٹر بھی رہے نازم بھی رہے اور پاکستان کی سوسائٹی اب اس وقت جو ہے اس وقت پولیڈیجم سے سوسائٹی اس وقت اتنے خراب ہو گئی ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا اگر چاہے تو اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ بھی سکتا ہے جی لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس پارٹی کو جو نہیں پارٹی آئی جی وہ جواری نہیں ہوئی اگر بہت ہی اپسوشناک بات ہے تو نواف صاحب آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس پارٹی کے لیے کیا مشورہ کیا دیں گے آپ ان کو ٹھیک ہے ابھی ان ٹرانسپلارٹ جی جب ارگن ناکام ہو جا ٹرانسپلارٹ اور یہ ٹرانسپلارٹ جی آپ اکستان میں مکمل طریقے پر نہیں ہو سکتا اب ٹرانسپلارٹ کون کرے گا جی پارٹی ہم نے آپ کو سبارے پھر اگر دوبارہ اگر باپ کئی کو بنتا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر جام صاحب تو ظاہرہ سے ناراضت ہو جائیں گے اور ان کی پارٹی میں یہ ترمائل رہے گا ہمیشہ اللہ کریں کہ بلستان کی لیے سوچیں سارے کے سارے لیڈر اپوزیشن اور یہ لوگ بھی اور ادارے بھی سارے کے سارے جی بلکل ٹھیک آپ سب بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنے قیمت کیوں تمہیں دیا ناظرین ڈاکٹر نواب گوہ سبارزی صاحب کی آپ نے گفت کو سنی آج سے پروگرام سے اتنی اگلے پروگرام تکیلے حیدر ایاد خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بال